بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاض الدین صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ براد حسین صاحب موجود ہیں جو سینئر مینیجر ہیں سپورٹس اور اس کے ساتھ ساتھ فانڈیشن پبلک اسکول اسے بھی ان کا تعلق ہے سپورٹس ہیڈ ہے وہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ ایونڈ آگنائزر بھی ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تیر اندازی کی پلئیر سندس موبین صاحبہ موجود ہیں ان سے بھی آج تیر اندازی کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ بہت زیادہ کوچنگ کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہی ہیں سب سے پہلے ریاض صاحب کے پاس آتے ہیں ریاض صاحب پاکستان نے دورے نیدر لینڈ کے لیے اپنا سریز کا آغاز کرنا ہے پریکٹس میچے بھی ہو گئے پاکستان کے ہم نے دیکھا کہ خاص کر وہاں پر بہت زیادہ پاکستانی ٹیم اپنی تیاریوں میں مصروف ہے آج بھی انہوں نے وہاں پر پریکٹس کی تو کیسا دیکھتے ہیں اس ٹور کو کیونکہ آپ بھی وہاں روانہ ہونا ہے آپ نے بھی نیدر لینڈ کے دورے پر بسم اللہ رمان ری بہت شکریہ شہزادہ موین سلسلہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی جو ٹیم جس طرح نیدر لینڈ پہنچ گئی ہے اور مطلب ہے اب روٹر ٹیم میں اور انہوں نے پریکٹس کا بھی آغاز کر دیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کہ یہاں پر بہت ہفت تھی گرمی تھی بہت ہی سخت موسم تھا اور اتفاق سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو کھلے میدان میں جو ان کا ایک آدھ ہفتہ تھا جس میں انہوں نے سیشن پورا کمپلیٹ کرنا تھا پیکٹس کرنی تھی وہ نہیں کر سکے صرف ایک دن ان کو کھلے میدان میں مطلب یہ کہ پیکٹس کرنے کا موقع ملا اور پاکستان شاہین سے انہوں نے ایک میج بھی کھیلا تو ان کی جو ایک پیکٹس تھی جو ان کو مطلب تیاری کے لیے ایک وقت ملا تھا اس میں وہ صحیح طرح سے تیاری نہیں کر سکے اچھا اگر آپ روٹرڈیم کا موسم دیکھیں نیدر لینڈ کا جو وہاں سے مطلب فیڈ بیکس آ رہی ہیں وہاں کا موسم بہت ہی خوشگوار ہے بہت ہی موڈریٹ ہے بہت ہی اچھا موسم ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایک تو سب سے پلس پائنٹ پاکستان کے لیے ہوگا پاکستانی کھلاریوں کے لیے جو کمو بیش دیس پچیس دن سے مطلب اس طرح کے موسم میں وہاں کچھ عھوسی مجھے پچیس مجھے مجھے گیر سمجھے گھر قیم شاہنشاہ افریدی ایسی طرح پلیر کے منطقی ساکتے ہیں کچھ عرصے پہلے انجیری ہو گئی اور تیم میں مجھے پیدا سمجھتے نہیں کہ نیدلینڈ کی دورے کیلئے انہیں مجھے ٹیم میں شامل نہیں کسی نوجوان پلیئرز ساتھ لیا جائے ہم نے بڑے جتن بھی پروگرام سے ہمارے اس میں اکثر اوقات اون انڈ آف اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جس طرح سے شاہین آفریدی ابھی ظاہرہ وجہ سے قابل نہیں تھے کہ وہ مطلب اسکارڈ کے ساتھ ہوتے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جس ہماری یہاں مطلب ایک کونسپٹ ہے ہمارے اوفیشلز یہ سیلیکٹر جو ہیں جو کھلاری جتنی آؤٹس رننگ پرفارمنس کا مظاہرہ کرتا ہے اس کو بالکل جھوک دیتے ہیں یعنی بندے بھی کھلا رہے ہیں تی ٹرینڈی بھی کھلا رہے ہیں آپ اس کو ٹیسٹ میچز بھی کھلا رہے ہیں اور وہ فاسٹ بولر خاص ہر سے ان کے لیے بڑی یہ تکلیف دے بات ہوتی ہے کہ آپ ان کو اتنا بے دردی سے استعمال کریں آپ یہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی فاسٹ بولر ہیں جب وہ اچھی پرفارمنس دینے لگتے ہیں تو ان کو مستلسل استعمال کیا جاتا ہے ہونا ہی چاہیے تھا کہ شاین آفریدی جیسا مطلب ایکسٹرارڈنری جن کی پرفارمنس ایسے بولر کو اگر وہ انجری تھی ان کو تو ان کو اس دورے پر نہ بیچتے اور اس کی جگہ کانفیڈنس کے ساتھ اعتماد دینے کے لیے آپ جو جنیر پیلئر کو بیچتے ہیں ایک بات مکمل آتا ہوں گا دیکھیں شاہن آواز دھانی اور وسیم جنیر کو آپ بے کے تو گئے ہیں لیکن یہ کہ لگتا مجھے یہ کہ شاہن آواز دھانی وسیم جنیر میں سے پہلے اور دوسرے بندے میں کلیں گے اور شاہین شاہ آفریدی کا مطلب خیال ہی کیا جا رہا ہے ان کو تیسرے بندے میں شاید موقع دیا ہے یہ تو سیلیکٹڈ کا کام ہے وہاں پر ٹیم جو بنا رہے ہیں خاص کر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شاہن شاہ آفریدی محمد رزوان بہاور آدم کا بڑا اہم رول ہوتا ہے ٹیم بنانے کے اندر سیلیکٹڈ وہاں کچھ کرتے دکھائی نہیں دیتے ہیں ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر ٹیم بناتے ہیں شاہن شاہ آفریدی باہر ہوتے ہوئے دکھائی نہ دے ٹیم کے ساتھ مراد صاحب ہے پاکستان کے اندر بڑا زبودہ صاحب کام کر رہے ہیں انختلف جو اسپورٹس کے جو ایونٹ ہو رہے ہیں وہ ارگنائز کرتے دکھائی دے رہے ہیں خاص کر کمیشن کراچی کے ساتھ بڑے تچ پر رہے ہیں آپ کراچی کے اندر جو ایونٹس ہو رہے ہیں اس کو آپ بڑا فوکس کرتے ہوئے دیکھا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر رہے ہیں اسپورٹس کے فروغ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو کس طرح آپ اپنے ٹیم کو لے کر چلے ہیں خاص کر کراچی کے اندر جو ہے اسپورٹس کو بحال کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہل میں بہت شکر بزاروں آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائیڈ کیا بے اور بوشنی زحمت کی کہ کس طرح پاکستان کی سپورٹ چل رہی ہے اور کس طرح میں دیکھنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹس میرے خیال سے کیونکہ میرا تعلق ایڈوکیشن سیکٹر سے ہے اور سپورٹس ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے ایڈوکیشن ہے تو جب تک کہ ہم بچوں کو سپورٹس میں ایڈوکیٹ نہیں کریں گے لوگوں کو سپورٹس میں ایڈوکیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ان کو سپورٹس سمجھ نہیں آئے گی تو سپورٹس کھیلنے سے پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی چیزیں ارگنائز کیجئے ہیں اس کا ایک مقصد ہو اس کا ایک پرپرز ہو جس کے مقصد اس کو پہ کام کر رہے ہیں تو افکورس ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام پورے دنیا کے اندر سپورٹس میں اونچا ہو جیسا کہ کہیں کسی جگہ بھی اگر آپ میں لے لیں میں آپ کو چھوٹی سے مثال دوں گا کہ لوگ سپورٹس میں اگر پاکستان کا جھنڈا جب بلند کیا جاتا ہے تو ایک پیٹرائٹرزم آٹوماتیکلی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ہم یہاں کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ خاص طور سکول سسٹم کے اندر جو گراس روٹ ہے وہاں سے سپورٹس کی تربیہ شروع کی جائے اسی طرح ہم بیسیکل ہمارا سکول ہے اس کے لئے دوسرے سکول ہیں یہ بہت سپے کام کر رہے ہیں اور اس میں مختلف ایونٹس ہم پلان کر رہے ہیں کیونکہ تمام کے تمام سپورٹس کے لوگ ہمارے لئے رول موڈل ہیں تو بچہ جب تک ان رول موڈلز کو دیکھے گا نہیں اور سمجھے گا نہیں اس وقت تک سپورٹس میں آتا ہے نہیں تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہر سپورٹس کو اس میں کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فوٹبال ہے، ٹیبل ٹائنس اس کو ہم اچھے طریقے سے اورگنائز کریں اور جب اس کو اچھے طریقے سے اورگنائز کریں گے تو یقیناً وہ ریزرل بھی اچھا دے گا بچہ بیسیکلی یہی دیکھتا ہے کہ اگر میں کوئی پرفارمنس دے رہا ہوں تو اس کو کون دیکھ رہا ہے ہماری ٹیم اس پر یہی کام کر رہی ہے ہمارا مقصد یہی کہ اس سپورٹس کو سٹینڈرڈ پروائیڈ کیا جائے وہ سٹینڈرڈ دیا جائے جو انٹرنیشنل لیول پہ بچہ سکرین پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لیجنڈ کو کتنی عزت ملتی ہے اگر اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی تو افکورس پہ وہ ایک اپنے آپ کو رول مانڈل پراتا ہے کیونکہ آپ بچے سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں یہاں تو آپ کو سپورٹس پہلے آگی ہے سپورٹس کے ساتھ ہیں اور آپ کو دیکھیں کہ ایک سپورٹس اگر ان کی سمجھ میں آجاتی تو شایدہ افری دی بڑے بڑے نام جو آپ بیٹھ کے لیتے ہیں ان کو لوگ بات پسند کرتے ہیں تو ہماری کوشی یہی ہے بچوں کے آیڈیل سپورٹس کے لوگ ہیں اور انہی بچوں کے اندر انکی اے اکٹیویڈیز پروموٹ کریں اور جب تک انشاءاللہ چیزیں آئیں گی تو آپ دیکھیں گے سندر صاحب سے بات کرلیں پھر میں اس طرف آوں گا آپ کے طرف ہے سندر صاحب کیس طرح دیکھتی ہو تیر اندازی کے کھیل کو اب پاکستان میں بڑی مقبولیت حاصل کر رہا ہے تیر اندازی کا کھیل آپ باقادہ طور پر کوچنگ بھی کرتی ہو تو کیسا دیکھتی ہو کہ آپ باقادہ کھیلتی بھی ہو کوچنگ بھی کرتی ہو کتنی نوجوان لڑکیاں آپ کے ساتھ گروہ موتی بھی نظر آرہی ہیں تیر اندازی کی کھیل میں لڑکیاں تو بہت آرہی ہیں کھیل بھی رہی ہیں لیکن جیسے سن نے بات کی کہ نولیج ہونی بہت ضروری ہے گیم کے بارے میں دیکھ کے آنا اسے پلے کرنا اور اس کے بعد اس کے بعد میں نولیج لینا پھر ایکسپینسیو اس کے دیکھنا تو بیسیکلی ہمیں نولیج کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ایک کیپٹل کی ضرورت ہے وہ ہونا بھی بہت ضروری ہے اسے پلیئر کو آکے نہ تو اسے پاکستان کو ریپیزنٹ کرنا ہے نہ اپنے فینینشلیس کو اسے اوورال ایک پلیئر کو دیکھا جائے تو کافی سسٹم میں رہنے کے لیے ان ہونے کے لیے کافی کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے اچھا ضرورت ہے جس طرح مراد صاحب کہہ رہے کہ ایڈیوکیشن کا ہونا بھی اسپورٹس کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے تو کیا سمجھتی ہو کہ ایڈیوکیشن جو نوجوان لڑکے طلبات ہوتے ہیں وہ اسپورٹس کی طرف جب راغیب ہوتے ہیں تو کتنا اہم رول ہو جاتا ہے ان کا پہلے تو جب میں نے تیر بازی اڈاپ کی تھی کیونکہ اس کے لئے تو نولیج ہی نہیں تھی پاکیشن کراچی میں بیسکلی سن میں ہی نولیج نہیں تا جب ہم نے اس کے لئے لیا ہم نے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر جا کے اس کی سٹریڈی کی ون ٹو ون جا کے پروپر اب جو یعنی ریکھا جائے اب ہر تیسرا بندہ اپنے آپ کو انسٹرکٹر کہہ رہا ہے یا اپنے آپ کو کوچ کہہ رہا ہے بیسکلی کی کوچنگ کی چوئے ایک لیویل ہے سہیے کوچنگ لیویل ہے جب وہ پروپر ایک آپ کے پاس کوچ ہی پروائیٹ جو ہوتا ہے یعنی بیسکلی آپ جو کوچ وہ کر رہے ہیں اس کو نولیج ہوگی جب ہی تو وہ پلیر کو نولیج پروائیٹ کرے گا یہاں تو پلیر ہی آکے نولیج گین کر رہا ہے اور وہ ہی کہنا چاہیے کہنا چاہیے ڈائیوٹ کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ میں کوچ ہوں میں کوچ ہوں تو بیسکلی وہ کوچ نہیں ہے آپ اس چیز کو بھی دیکھیں اب جو لڑکیاں آ رہی ہیں صحیح انہیں یہ نہیں پتا کہ ہنٹنگ سٹائل کیا ہے اولمپک سٹائل کیا ہے صحیح ہے بس آکے آپ نے پر فارم کروا دیا بیسکلی ان کا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے موسٹ امپورٹن جو ان کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے دوسرا وہ اولمپکس کے کھیلنے کے کسی بھی لیویل پہ نہیں ہیں لڑکیاں اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے سب سے زیادہ تیرانزازی کراچی میں کھیلی جاتی ہے لیکن پلیر جب بڑے مقابلے ہوتے تو کراچی سے سیلیکٹ نہیں ہوتے اس کی کیا وجوہات ہیں کراچی میں بیسکلی آپ کو بینیفٹس بہت زیادہ مل جاتے ہیں آپ کو کہنا چاہیے گراؤنٹس مل رہے ہیں پروائیٹ کیے جا رہے ہیں پہل جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہم دھونگتے تھے جگہیں کہ ہمیں کہیں جگہ مل جائے کیونکہ ظاہر سے بات ہے دس میٹر سے ستر میٹر تک ہمیں کہیں رینج نہیں مل رہی دوسرا اتنا کہنا چاہیے یہ ایک ڈینجر گیم ہے کہ ہمیں کوئی جگہ دیتا بھی نہیں تھا اللہ نہ کرے کسی کے بچے کو نہ لگ جائے کسی اس میں ہیڈلز میں نہ آ جائے تو ہمیں تو پہلے بات جگہیں ڈھوننی پڑتی تھیں اب تو ماشاءاللہ سن اولمپکس کی طرف سے یا سن آرچری کی طرف سے باقاعدہ اس کے کلپس کھول دیے گئے تو اب تو بہت کراچی میں کتنے کلپ کھلے ہیں یہ میں آپ سے بات میں پوچھوں گا مراد صاحب کے طرف آتا ہوں مراد صاحب کچھ دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ بڑا زبوتست کام کرنے کا ارادہ ہے تو پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے اس طرف کیوں نہیں توجہ دی جاتی ہے آپ ایز ایسپورٹس ہیڈ فانڈیشن پبلک اسکول میں بھی کام کر رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جتنے اولمپینس کراچی میں ہیں شاید ہی دوسرے شہروں کے اندر ہوں تو ان اولمپینس کو کمس کم قومی ہاکی کیوں بہتر بنانے کے لیے اسکولوں کے جو ہیڈ ہوتے ہیں جس طرح آپ ہیں کیوں نہ ہائر کرنے ہاکی کی بہتری کیلئے کیونکہ گراسوٹ لیول سے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں تو ان پلیئرز سے پلیئر زیادہ نکلیں گے پیر آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اب جتنے بھی ہمارے پاس سکول سسٹم میں ایک سسٹم چینج ہو رہا ہے ہم بچوں کو پروموٹ کرنے کے لیے پہلے پی ٹیچر ہوا کرتا جب صرف وہ سپورٹس کراتا تھا اب سکول نے بقاعدہ پروفیشنل کوچز کو ہائر کرنا شروع کر دیا جس سے ان کا ایک لیول آف گیم ہے بہت ہائی لیول پہ چلا گیا ہے ہاکی افکورس ہمارا نیشنل گیم ہے اور ہمیں بالکل کرانے چاہیے کہ میں آپ سے پھر وہی بات کروں گا کہ اپرچنیٹی پروائیڈ کرنے کی بات ہے ہمارے جتنے لیجنز ہاکی کے ہیں میں سمجھتا کہ ان کا بھی زمیداری آتی ہے کو سکول سسٹم کو وزیٹ کریں سکول کے ہیٹ سے ملاقات کریں اور ان کو پروائیڈ کریں اب آپ دیکھیں ہاں پر ہاکی کے گراؤن ہیں آپ کے بچوں کو لے جانا لے کرنا ہاں پر ہاکی کے بچوں کو لے جانا لے کرنا یہ سب چیزیں بہت ہی امپورنٹ کاؤن کرتی ہے تو اگر ہاکی فیڈریشن یا اسوسییشن جو ہمیں بیٹھ کر اسسس کرتی ہے اسکول کو اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو لائے ہمیں اپنے اپنے ٹرینرز پروائیڈ کریں گے تو کیوں نہیں ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہم تو میں دیکھیں ہماری سکول سسٹم میں میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے صرف یہ ہوتا تھا کہ کرکٹ کھیلنے ہیں فٹبال کھیلنے ہیں گیم کھیلنے ہیں but now ہم کیا کام کر رہے ہیں ہم بچے کو پراپر کرکولم دے رہے ہیں اس کرکولم کو بچہ فولو کر رہے ہیں ہمارے پاس ہمیں یہی نہیں پہلے پتا ہوتا تھا کہ لوکوموٹر ایکٹیوٹی کیا ہے نون لوکوموٹر کیا ہے ہم اب بچے کو ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ ان کی فنڈیمنٹل مومنٹ سکلز کیا ہے تو وہ جب فنڈیمنٹل مومنٹ سکلز پہ ہم کام کرتے ہیں بچے کے تو اس کے بعد وہ جا کر تمام سپورٹس میں آپ یقین کرے تمام سپورٹس کے لیے ان کو ہیلپ مل جائے گی if you want to be a cricketer if you want to be a hockey player تو وہ تمام ہم نے ان کی بیسکس کو strong کر دیا ہے تو جب تک کہ آپ سکول گراس رو ٹیول پہ بچے کو awareness نہیں دیں گے physical fitness کے حوالے سے آپ 17 سال کے بعد 16 سال کے بعد اس کو جتنا زور لگا دیں اس کی تو life زیادہ بڑھ جائے گی زمداری تو ہے ہی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور دوسرے سکول بھی سکو بیٹھ کے دیکھیں پرائیویٹ سکول گارمنٹ سکول بھی کہ ہم کس طرح بچوں کو پروموٹ کریں اور پھر میں سلی ایک بات کہوں گا کہ نوملی ہم چاہتے کہ جتنے بھی لیجنڈز ہمارے ہیں اب ان کی زمداری کی گراس روٹ پہ بچوں کو وہ ان کے سکول کو وزیڈ کریں ہم اپنے سپورٹس دے میں اپنے جب کسی بھی لیجنڈ کو انوائیڈ کرتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ بچہ صرف اور صرف تصویر کے جانے کے لیے پاگل ہوا ہوتا ہے تو اگر وہ ہی لیجنڈ ہمارے سکول میں وزیڈ کرے گا مختلف سکولوں وزیڈ کرے بچوں سے ملاقات کرے ایک دن وہ کلاسز لے لیں یا ٹریننگ دے دیں انہوں سے یقین اور فائدہ بھی ہوگا دیکھیں نوملی کیا جب سپورٹس کے لوگ آئیں گے اور سپورٹس کو پروموٹ کریں گے تو افکار سپورٹس ہائی لیول پر جائے گا بلکل ہائی لیول پر جائے گا ریا صاحب ہے تیم تو پہنچ گئی پریکٹیس بھی ہو گئی تیم میں جو پسند اور نا پسند کا سلطلہ جاری ہے سمجھتے ہیں کہ تیم اچھا پرفارم کرتی دکھائی دے گی دیکھیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اسے آپ اچھی امید تو لگا سکتے ہیں لیکن اگر پاس ریکارڈ دیکھیں آپ تو ہماری مطلب کرکٹی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اس میں کبھی بھی کنسسٹنسی نہیں رہی ہے ہمیشہ انپرڈکٹیبل رہی ہے کبھی ہم بعض مضبوط ٹیموں کے لاب اچھی پرفارمنس دے جاتے ہیں اور جو کمزور ٹیم ہیں ان کے خلاف ہماری ٹیم جو ہے وہ خزا رسیدہ پتیوں کی طرح ہماری بیٹنگ لائن بکھر جاتی ہے ہماری بالنگ نہیں ہوتی ہے تو یہ تو ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے مطلب ہماری ٹیم نے دوبئی میں ہونے والے اس میں آئی سی سی ورلڈ کاب میں شرکت کی تھی اور جس طرح وہاں پرفارمنس دی تھی ایک تو وہ چیز دوسری ہے کہ جب آپ نیدرلینڈ جا رہے ہیں تو نیدرلینڈ ایس ایچ کوئی ان پانچ چھے ٹیموں میں نہیں آتی جن سے ہم اکثر میچز کھیلتے رہتے ہیں آسٹریلیا ہو گئی انگلینڈ ہو گئی نیوزیلینڈ ہو گئی جنویر فکرہ ہو گئی ویسٹ انڈیز ہو گئی تو مطلب اس ٹیموں کی ٹکر کی ٹیم نہیں ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکی ٹیم کو وہاں اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جو ایک بات آپ نے پہلے والے سوال میں کہی دی کہ ہم اس ٹیم میں مطلب یہ کہ ہم شاہین آفریدی کی جگہ ہے کسی اور کھلاڑی کی جب موقع دے سکتے تھے ہمارے ہاں مطلب آفیشلز کا اور سیلیکشن کمیٹری کا یا بورڈ میں جو کچھ لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے بلکہ ہر فیڈریشن میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی کمزور ٹیم ہوتی ہیں وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ اپنے نئے کھلاڑیوں کو اس میں مواقع دیں تاکہ وہ مطلب اچھی پرفارمنس پیش کریں کمزور ٹیم ہو خلاف اور ان میں ایک اعتماد پیدا ہو یہ کھلاڑیوں کو بنانے کا ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے نیک نیتی کے ساتھ اگر آپ نے کسی کھلاڑی کو بنانا ہے تو آپ نے جونئر اپ کمنگز کھلاڑیوں کو ایسی مطلب جو ہلکی ٹیمیں ہوتی ہیں اس کے خلاف میچز کھیلنے کا موقع دیتے ہیں لیکن ہمارے یہ جتنے بھی آفیشلز ہیں یا بورڈ میں جو کچھ لوگ ہیں یا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے یا سیلیکشن کمیٹری ہے سینئر کھلاڑیوں کے سینئر کھلاڑیوں میں چاہے کپتان بھی شامل وہ ہمیشہ ہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کمزور ٹیم کے بھی خلاف فل اس ٹریندھ کے ساتھ جائیں تاکہ جب آپ کامیابی حاصل کریں گے تو آپ کا نام ہوگا آپ کی سی ہوگی آپ کی کرسی بچی رہے گی اور آپ کے کریڈٹ پول چیز آ جائے گی ایک دن کے بعد لوگ بھول جائیں گے جب وہ فیرس بنے گی مارڈ ٹیبل بنے گا تو اس میں یہ آئے گا کہ انہوں نے اتنے میجز اتنے ہارے ہیں تو یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ہیں مائنڈ سیٹ کی اب بات کر رہے ہیں پچھلے دنوں بابا راتم نے جانے سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی جب ان سے صافی نے سوال کیا اماد وسیم کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ڈومنسٹنگ میں اگر پرفارم کریں تو پھر اماد وسیم کے لیے جگہ بنتی دکھائی دے گی کیونکہ اس وقت محمد نواز اچھا پرفارم کر رہے ہیں جب شویب ملک کے حوالے سے ان سے بات کی گئی تو وہ کہتے ہیں وہ نظر آئے کہ ٹیم تو ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے ہمیں شاید ضرورت نہیں ہے شویب ملک کی تو سمجھتے ہیں ایز سینئر پلئیر شویب ملک کی ابھی بھی ٹیم میں جگہ بنتی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر حفیظ اور شویب ملک کی جگہ ہے میڈل آرڈر میں وہ ابھی تک ہم پورا نہیں کر سکیں ہم چاہے کتنا بھی کچھ بولیں لیکن ہم ابھی اس پہ مطلب یہ کہ فوکس کرنے کے باوجود اس پہ ہم مطلب وہ پرفارمنس ہماری آنی رہی ہے تو اصولی طور پر مجھے یہ نظر آتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ دیکھیں جو بھی کوئی ٹیم کا کمبینیشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کچھ نئے اپکمنگ اور نوجوان کھلاڑی ہونے چاہیے اور کچھ جو ہے ایکسپیرینس کھلاڑی ہونے چاہیے جب یہ کمبینیشن ہوتا ہے تو آپ کی ٹیم ایک بیلنس ٹیم ہوتی ہے اس لئے کہ گراؤنڈ کے اندر آپ کے پاس جب ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ نئے کھلاڑیوں کو موٹیویٹ کرتا ہے ان کو چیزیں بتاتا ہے ان کی ٹیون فائن کرتا ہے اور جو نئے کھلاڑیوں ان میں پاور ہوتی ہے تو وہ اپنی پاور کے ذریعے اور جو سینئر کھلاڑیوں نے بتاتے ہیں تو اس کے ذریعے پرفارمنس دینے ہی کوشش کرتے ہیں اور جب سینئر کھلاڑی ہوتے ہیں تو وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو مطلب اپوننٹ ٹیم کے جو کمزور پوائنٹس ہیں اس پر مطلب وہ فوکس کرتے ہیں اور پھر یہ کہ ایک اچھا کومیٹیشن ایک مجموعی طور پر ایک اچھی پرفارمنس نکلتی ہے لیکن اگر آپ سارے ایکسپیرینس اور پرانے پلیئر لینے یا پوری ایک نئی ٹیم بنا دیں تو اس میں آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اگر آپ بابر آزم کی بات کریں تو بابر آزم پہ ہمیں فخر ہے کہ وہ بحثیت کپتان ان کی پرفارمنس آؤٹسٹینڈنگ ہے اور ان کی پرفارمنس کی وجہ سے جو آئی سی سی رینکنگ جاری کرتی ہے اس میں پاکستان نام اوپر ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لئے فخر کی بات ہے لیکن بابر آزم جو ہے اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے ان کی پرفارمنس ایکسٹا آرڈری ہو رہی ہے اور وہ مضبوط ہو رہے ہیں تو جو دو چار ان کے پیلئر سے ان کے ساتھ مل کے وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں اچھا پھر بورٹ بھی یہ چاہتا ہے کہ کپتان کے ساتھ مطلب ان کی انڈرسٹینڈنگ رہے اور کپتان کے ذریعے وہ جو کرانا چاہیں وہ کر لیں اچھا ایک چیز تو یہ خزادہ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی امپورٹنڈ ہے کہ جو 33 کھلاڑیوں کا مطلب جو ہماری مطلب یہ ایک وہ بنی تھی کھلاڑیوں کی جو مطلب سینٹر کانٹیکٹ لیبل پہ سینٹر کانٹیکٹ کے جو ہم نے 33 کھلاڑیوں کے اعلان کیا تھا 30 جون کو اس میں سے آپ کو یہ معلوم ہونے چاہیے کہ اس میں بابر آزم شاہی نافریدی رزوان شاداب اور فخر نسائی نہیں کیے تھے ان کو ایک دو شکوں پر بہت ادراس تھا اور اس میں شروع میں یہ چیز جو تھی مطلب یہ سب کے سامنے نہیں آئی لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ جو پانچ کھلاڑی تھے انہوں نے بعض شکوں پر ان کے مطلب ریزرویشن تھی ان کے تحفظات ہے جس کی بنا پر انہوں نے سائن نہیں کیے تھے لیکن جب یہ ٹور پہ جانے سے پہلے جب ان کو مطلب یہ بتایا گیا کہ اس پہ سائن کرنا ضروری ہے تو پھر انہوں نے مطلب اس پہ سائن کیے ہیں ادر وائز انہوں نے پہلے سائن نہیں کیے تھے بلکہ دوسرے کھلاڑیوں نے سب نے سائن کر دیا تھے اس لئے کہ ان کو تحفظات ہے اور یہ اس وقت مطلب بھی کہ نیوز جو تھی چلی نہیں تھی لیکن بعد میں ظاہر ہے لگوں کو پتا چاہتا ہے مراد صاحب ہے اب تھوڑے دیر پہلے آپ گراس روٹ لیول کی بات کر رہے تھے اسکولز کے اسپورٹس فنکشن کی بات کر رہے تھے ہم دیکھتے ہیں مراد صاحب کے بہت سے اسکولز ایسے ہیں جہاں پر صرف سالانہ اسپورٹ ڈے منایا جاتا ہے تو جہاں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مختلف اسکولزوں میں اچھے سپورٹس بھی ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پر سالانہ اسپورٹ ڈے صرف ون ڈے کی طور پر منایا جاتا ہے تو ایسے اسکولزوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے ان کے اسپورٹس سیٹ کو کیا مشورہ دیں گے سر اسپورٹس ڈے ایک بہت پرانی روایت ہے پر انفرچنٹ ہی وہ ہی اتھلیٹ جو کہ اگر کلاس 5 سے اگر میں ہوں کلاس 1 سے وہ بہت اچھے اتھلیٹ ہیں تو کلاس 10 تک یا گریڈ 11 تک وہ ہی اتھلیٹ نمبر 1 آتے ہیں نمبر 2 نمبر 3 آتے ہیں تو انفرچنٹ ہی کمپیٹیشن نہیں رہتا ہم نے ایک سسٹم کو چینج کیا ہم نے کیا چینج کیا ہم نے پریمیل لیگ کو سٹارٹ کیا ہم نے یہ کیا کہ وہ بچے جو اتھلیٹک میں تو تیز ہیں ان کو بھی اپرچنٹی ملیا ہے لیکن وہ بچے جو فوٹبال میں ہے باسکٹ بال میں ٹیبل ٹینس میں تھرو بال میں تو ان کی اپرچنٹی کیا ہے تو اس پریمیل لیگ کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا بارہ گیموں کے اندر اور جو بچے اس کی ایکسپورٹی اس گیم کے اندر ہے وہ اس گیم میں پارٹسپیٹ کرتا ہے اور اس طریقے سے اس گیم کے حوالے سے اس ہاؤس کو پرموشن ملتی ہے اور وہ ایڈ ڈی 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 ہم کلمنیشن کرتے ہیں اتھلیٹکس کے اوپر اور پھر اس طرح اس سے ہمیں چیپ چیز یہ ملی کہ ان بچے کو جو سالوں سال پرفارمنس کا موقع نہیں ملتا تھا ان کو بھی موقع مل رہا ہے تو میں جاتا تو اب ہر سکول میں یہ سٹراتجی ہونی چاہیے کہ سپورٹس نے سال میں ایک دفعہ کر لیا اور اس میں وہی بچے پرفارمنس دینی کیوں ہمارے بچے پلیئرز اتنے اچھے انٹرنیشن لیول پر کام کریں کیونکہ وہ ان کے بعد انفرمیشن ہیں نولیج ہے وہ گوگل کرتے ہیں پڑتے ہیں لرن کرتے ہیں اور ہر پلیئر کو چیک کرتے ہیں تو صرف چیک میں یہ ہی نہیں کہ آپ کو صرف ویڈیو دیکھ رہے ہیں باقاعدہ ان کو باقاعدہ سٹراتجی بتائی جاتی ہے اور امپلیمنٹ کی جاتی ہے اور کپٹن کے لیے اور ٹیم پوری ٹیم کے لیے بڑا امپورٹن ہے کہ وہ امپورٹن پر آئے میں سر آپ سے یہ بات تھوڑی سی کروں گا کہ ہمیں فیزیکل فٹنس سکول سسٹم میں یہ ہمارا سب سے پہلا ایک وہ ہے لیکن یہ تو اسکولوں کے اندر مراد صاحب ختم ہوتا دکھائی دے رہے ہیں کیا وجوہات ہے کہ اسکول جو ہے جو اپنے اس سسٹم کو کیوں نہیں فوکس کرتا کیونکہ یہ بیسیک چیز ہے سر اس میں میں ان کے سوال کے ساتھ اور ایڈ کر دوں ایک چیز دیکھیں یقیناً آپ کا سکول جو اس طرح سے آپ بتا رہے ہیں وہ مطلب پورے سال پاڈیسپیٹ کرتا ہوگا یا چھے مہینے کرتا ہوگا آپ کی جو اسکول کی ٹیمیں لیکن ہم نے دیکھا ہے پورے پاکستان میں جتنے بڑے بڑے سکول ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ سال میں صرف ایک دفعے سپورٹس ڈی منا لیتے ہیں اور اس میں تین چار سار پانچ سار ہزار کے قریب مہمانوں کو بلا لیتے ہیں پیرنٹس کو بلا لیتے ہیں اور اس صبح سے شام تک بچے جو ہے دھوپ میں مطلب وہ ایکٹیویڈیز کرتے رہتے ہیں اس کے بعد پورے سال پھر کوئی ایکٹیویڈی نہیں ہوتی تو یہ ایڈیوکیشن جتنے بھی مطلب ادارے ہیں یا جو بھی مطلب اسکول ہیں بڑے بڑے خاص طور سے ان کو بھی تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کھیلوں کو مطلب کیوں پرموٹ نہیں کر رہے ہیں صرف ایک دن اسپورٹ دے منا کے رہ جاتے ہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا آپ جو ایکسکلین کر رہے ہیں یقین ان آپ کرتے ہوں گے لیکن ہمارے جو مطلب اتنے بڑے بڑے سکولوں ان کو اس زانب توجہ دینی چاہیے اگر ان کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے یقین نہیں ہے گراؤنڈ لیکن جو ہے جو کنسرنڈ مطلب یہ کہ ایسوسییشن ہے ان سے وہ مطلب یہ کہ کانٹیکٹ کریں اور میں اس پات کو بتاتے ہیں فاخر محسوس کر ہوں کہ ہمارا جو ادارہ ہے انسٹیوشن ہے جس این بات کے سر آج سب چوبیس سال پہلے ہم نے اینیشیٹیف لیے انٹرسکول ٹورنمنٹ کامپیٹشن جب پلیٹ فارم کامپیٹشن کا بہت ضروری ہے بچے کو پلیٹ فارم ملے گا تو آتماتکلی گرنگ کرے گا چوبیس سال پہلے ہم نے تین سکول سے سرارٹ کیا اور آج جب چوبیس سال پہلے ہم نے کمپیٹ کیا ہم نے اتنا سپورٹ فیسٹیول ہیدر آباد میں کیا جہاں چالیس سے زیادہ سکولوں نے پارٹسپیٹ کیا اور ہم نے اس کے سٹینڈرڈ کو علمپک لیول پہ لے کر آئے ہیں اس کے بھار بچے کو اس کے بیسٹ پیر ایوارڈ اور بہترین قسم کے ایوارڈ ہمارے ہر سکول میں کم سے کم وہ ٹوانی ٹور ایئرز کی ایفرٹ ہے ہمارے سکول کے جس پہ ہم کام کریں اور سر اس کے علاوہ جو مینب کو باتتا ہے کہ افکورس بجٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو اچھے بھرپور طریقے سے ڈیلائز کرتے ہیں ہمارا سکول فاندیشن پابلک سکول یہ چاہتا ہے کہ جتنی زیادہ بچے ہم سال کے ایوارڈی کرتے ہیں ہر مہینے ہم نے جانوری باسکٹ بالل فیبری میٹ تھرو بالل اس طرح مختلن تین RIGHT کہ ایفرط ہے اس کیونے فیرانے کے حالے سے ڈیلائز کرتے ہیں آپ نے ایک سپورٹھے کی Epmithوں پر اور اس کا ایسر میانی چاہرے کی رہتے ہیں ق verbess Reality یکیناب ساہر~~~ اچenario سکول سکولLS پرиляیویٹ کچی سکول آئے ہیں کہ وہ سکول جو کہ فونٹ سکتے ہیں، جو کہ اس کو فانانس کر سکتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن رولمہ میں نے بہت سے سکول کی یقین کر کے فیسز روئے ہیں کہ صرف بچہ لوگائیں گے بہت سے سکول کے چار دانอید کے ہیں چار دانسم� collateral ہیں کہ بچے چار را latch کرottaیا ہیں لیکن بچہ اس نے بچے پارسپیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ لیے کہ میں آپ کو یہ بات کروں گا کہ سڑے مہینے کی بات کی نہیں ہے و helping어들 یہاں ہے سمار کیم ہم آف ہوتے ہیں سکول لیکن ہماری افرد ہوتی ہے مولان صاحب ہم بات کریں گے پہلے سندت سے بات کریں گے سندت ہے کتنی اکیڈمیز کام کرتی ہے دکھائی دے دی ہے کراچی میں اب تو ہم لائک کہنا چاہیے 25 سے ابوف ہو گئی ہے جگہ چھوٹے چھوٹے ایریاز میں بھی کھل گئی ہے اور جو میکسمم آپ بڑی اس پہ بات کریں تو یہ اپنا آپ کا نیون آزم آباد ہو گیا ڈی ایچے سائٹ ہو گئی یو سی ڈی ہو گیا کافی جگہوں پہ کام کر رہی ہے کام کرتی تو دکھائی دے رہی ہے اس گیمز کے جو سامان ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں کس طرح جو اس کو لے کر آتے ہیں آپ کی اکیڈمیز کے اندر یہ آپ کی اکیڈمیز جو مختلف کام کر رہی ہے وہ پلیئرز کو دے رہی ہوتی ہے یہ بہت اچھی بات آپ نے کی فرسٹ آفال جب ہم نے سٹارٹ کروائی تھا سٹورنٹس کچھ نہیں لاتے تھے یعنی جو پلیئرز دے نا بیسکلی فرسٹ ٹائم تو سٹورنٹس ہی ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں لاتے تو انہیں سب مٹیریل ہم خود پروائیڈ کرتے تھے ظاہر سے بات ہے ایک بچے کا انٹرسٹ ہے جب آپ فیزیکل ایجوکیشن کی بات کرتے تو فیزیکل کہنے چاہیں گے فیٹنس کی بھی بات کرنی جب دے مائنڈ ریلیکس نہیں ہوگا اب بچے آیا ہے وہ پہلے سے پریشان ہو جائے کہ مجھے ایرو خریدنا ہے مجھے بو خریدنی ہے مجھے یہ کرنا ہے مجھے وہ کرنا ہے تو بچے کہاں سے فیٹنس میرا بچے آؤٹ ہو گیا نا تو ہم نے ان کو خود سے کیوپمنٹ پروائیڈ کیا اور ابھی بھی ہم جو ہماری جو کام ہم جو کام کر رہے ہیں کہ اب بھی ہماری جو اکیڈمی اور مختلف کے اکیڈمیز ہیں وہ تیر اندازی کے کھیل کو فروغ دینے کے لیے جو کھلاڑی آتے ان کے اکیڈمیز پر ان کو سماد پروائیڈ کرتے ہوئے دکھائی دیتی اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں وقت سے پہلے سندس موبین صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ جو کراچی کے اندر تیر اندازی کے جو اکیڈمیز وہ کام کرتی تو دکھائی دی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کو سامان بھی پروائیڈ کرتے ہوئے دکھائی دی رہی ہے مراہ صاحب کی طرف آتے ہیں مراہ صاحب آپ ایونٹ اورگنائزر بھی ہیں بہت سے ایونٹ آپ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں صرف اگر ایونٹ اورگنائز کرنے کے لیے سب سے ایمپورٹن رول ہوتا ہے سپانسرشپ کا تو اس کو کس طرح مینج کرتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سپانسر تو کرکٹ میں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے دیگر گھیلوں میں تو نہیں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہاں سر میں آپ کو ایک بات تحصل ہوں کہ میں معاملے میں بڑا خوش نصیب ہوں جیسے دارے سے میں منسلک ہوں وہ سب سے بڑا سپانسر ہے وہ خود سپورٹس کو کافی پرموٹ کرتا ہے لیکن افکورس ہر جگہ تو نہیں یہ دارہ کام کر سکتا تو اسی طریقے سے بہت سے ایسے سپانسرز ہیں جن کی بہت سے پرڈکٹ ایسی ہیں جو اب وہ بچوں کے لیے ہوتی ہیں تو میں ہمیشہ یہی کا بات کرتا ہوں پھر ایڈکیشن والی بات کہ جو اگر کسی ملٹی نیشنل کامپنی جو کوئی کامپنی جو کہ پرموٹ کر رہی اپنی پرڈکٹ کو تو وہ سپورٹس میں کیوں نہیں آتی سپورٹس ایک وہ واحد ذریعہ جہاں پہ دیکھیں کہ آپ کرکٹ کام ایچ بھی ہو رہا ہے کوئی ہوتا ہے تو دکٹر بھی پوچھتا ہے کیا سکور ہو گیا اگر مجھے پتانا ہے انجینی بھی لگا ہوتا ہے تو ایک انٹرس لیول ڈیولاپ ہے بغیر سوچے بغیر سمجھے لوگ جانے ماں سے بیٹھے ہیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تمام کام چھوڑ کر جب مراہ صاحب دعائیں کی بات ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ کافی عرصے کے بعد جو ہے جو پاکستانی قوم ہے اس نے راتوں کو جاگہ خاص کر عرشد ندیم کی میں بات کر رہا ہوں جس کے لئے شاید پورا پاکستان دعائیں کرتا نظر آرہا تھا کہ پاکستان کے لئے وہ گولڈ میڈل جیتے ہیں اللہ تعالی نے ساتھ دیا گولڈ میڈل جیتا تو کیسا لگتا ہے جب یہ غیر ملک کے اندر جا کر ہمارے پیلئر پرفارم کرتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کی سب زلالی پرچم کو روشن کرتے ہیں ایک سکسس نے پورے عید کا سما کر دیا یعنی کہ جو لوگ صبح کام پر آئے وہ سب عرشد کی بات کر رہے تھے اس کی پرفارمنس کی بات کر رہے تھے پاکستان کی بات کر رہے تھے دیکھیں یہی تو وہ چیز ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ لوگ سپورٹس کی امپورنٹ کو سمجھیں کہ سپورٹس کی امپورنٹ ہے ایک پاکستان ناج جیتا ہے اور پوری ملک میں خوشی کی لہر اور جاتی ہے تو یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری لوگ زندہ قومیں وہی ہیں جو سپورٹس میں زب سے زیادہ کام کر رہی ہیں اور کھیل رہی ہیں تو یہی ہم جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اندر خاص طور پر دیکھیں یہ بچے ملک کا سرمایہ ہیں اگر یہ صحت مند ہوں گے اور یہ ہفیٹ ہوں گے تو آگے جا کے یہ ہر اپنے ادارے میں اچھی طریقے سے پرفارمنس کر سکیں گے اگر ان کی فیٹنس لیولی اس لیول پر نہیں ہے تو آپ جا پتائیں وہ اپنی پرفارمنس کیسے کریں گے دس سال اگر پڑھنے کے ساتھ اگر فیزیکل فیٹنس پر کام کرتے ہیں تو آگے ان کو چالیس سال ڈیلیور کرنا ہے وہ چالیس سال جب ان کے اندر جان نہیں ہوگی ان کے پرفارمنس کی ویل نہیں ہوگی ان کی پرسنیلیٹی نہیں ہوتی میں آج آپ کو بڑے گارنٹی کے ساتھ کہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو آج بڑے بڑے مقام پہ بیٹھے ہیں بڑے لیول پہ کام کریں وہ سب زادر کہیں کہ ان کا بیگراؤنڈ سپورٹ سے ہے بہت بڑی لیڈرشپ کہلاتی ہے تو سپورٹ کی طرح ہم کرتے ہیں تو ہمارا بیسیکلی یہی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ سپورٹ کو بیسیکلی پیرنٹس سیریس لیں بجائے اپنے بچوں کو گیجٹس لاکر دے 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 بجائے اپنے بچوں کو میکڈانلز ایک سی اور ازارے میں جا کر کھانا کھلایاں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو گراؤنڈ کی طرف لے گاں جب بچہ گراؤنڈ میں آئے گا وہ فیزیکل فٹنس کرے گا تو آپ دیکھیں کہ خود بہت بہت دیکھتے ہیں بہت کم گراؤنڈ بھی کراچی کے اندر بچے ہیں کبزہ مافیا نے بہت زیادہ کبزہ کر لیا تھا اب تو خیر کچھ ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے اعلانات کے بعد بہت سے گراؤنڈ سے قبضہ ختم کر دیا گیا ہے اسپورٹس کی ایکٹیوٹیز سٹارٹ ہو گئی جو بدحال گراؤنڈ تھے اس کو بھی تبدیل کر کر اچھے اسٹیڈیم میں تعمیر کیا جا رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اب تو والدین کو کم از کم اسپورٹس کی طرح بچوں کو لانا چاہیے صرف ان پر قبضہ اسی لئے تو کیا گیا کہ وہاں پر کچھ آباد نہیں تھا آج اگر یہی پیرنٹس بچے جا کر گراؤنڈ کے اندر ایکسائز کریں گے اور کھیلیں گے تو یقین ان کسی کے نظر نہیں پڑے گی بلکہ پوزیٹیو جائے گی تو جب کوئی بھی چیز ویران ہوتی ہے تو پھر ان کی نظریں جو ایویل نظریں ان پر جمنا شروع ہو جاتی ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں کہ ہمارے ہاں بالکل گراؤنڈ بھی ہیں موجود ہیں اور لوگوں کو چاہیے کہ اس کا بات کریں ہمارے ادارے نے ایک اور اچھی چیز کی ہے کہ صرف اپنے سکول کے بچوں کے لیے نہیں بلکہ وہ غریب بچے جو گورمنٹ سکول سے لیٹڈ ہیں اور جو فورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے ہم نے ایکیڈمی پرفارم کر دی ہے فوٹبال پہ ہم نے بھی سٹارڈ کی اور ہم بہت سی سپورٹس کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں تو فارمدیشن انائیٹڈ ساکر ایکیڈمی ایک ایسی ایکیڈمی جہاں پہ لیاری کا بچہ بھی آکے پرفارمنس کرتا ہے جہاں پہ ہر جگہ کا بچہ آکے پرفارم کرتا ہے اور وہ اچھے ویل سیٹل گھرانے کے بچے کے ساتھ جب کھیلتا ہے تو وہ اس کے اندر اچھی اپپچیونٹی پیدا ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کافی کام ہو رہا ہے صرف ضرورت اتنی ہے کہ گورمنٹ کے اندر سٹارٹ ہو جائے کیونکہ میں خود گورمنٹ سکول سے پڑھا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کرکٹ کے زمانے میں کھیلتے تھے تو وہاں پہ دیسٹرک لیول پہ ٹورنمنٹ بھی ہوتے تھے پرفارمنس بھی آتے تھے اس لیول پہ پرفارمنس کو سر ایوالیویٹ کرنا چاہیے بلکل ایسی بی دیکھے کہ کرکٹ میں آج اگر کلاس ایٹ کا بچہ جو پرفارمنس کر رہا ہے تو یہ ہو ستا ہے آنے والے وقتوں کا بابا رازم ہے بلکل مرا صاحب لیکن کچھ اسٹیپ پی سی بی نے بڑے اچھے لیا ہے جس طرح اب انہوں نے سو پیلیئر کے لئے سکولرشپ بھی دیئے انہوں نے سو پیلیئر کو رننگ بھی کروا ہے تو سمجھتے یہ بھی ایک اچھا ایک دام ہے سر یہ 100% اور ہم میں آپ کو یہ بات بات کر لوں کہ ہم نے سکول سسٹم میں بھی یہ سٹارٹ کر دیئے ہمارے پا اس پر بہت سے اچھے اتھلیٹ ہیں ہمارے پا ایک بچی ہے سافین آج ہمارے پاکچی ہے سفین آج ہمارے پاکچی ہے کہ یہ تو سکولرشپ اب زیادہ تر پیلیئرز کو ملے لیکن مازی میں اگر ہم دیکھ لیں تو ایک کوٹا سسٹم ہوتا تھا ہے سپورٹس بیس پر داخل ہوگا لیکن وہ سسٹم ختم کر دیا گیا اس پہ کیا گیا ہے یہ سر بہت بڑی انفورچنٹی زیادتی ہے ان بچوں کے ساتھ جو کہ سپورٹس میں ان کو داخلے ملتے تھے لیکن میں نے پھر ایک سپورٹس کا لیجنڈ جب وہ پیلیئر بڑا بناتا ہے ارشد ملک دنیا کے بارے میں بات کرتی ہے ارشد نجیم نے بہت سی اپنی کی ہے اسی ارشد نے دنیا کے اندر نام پیدا کیا اگر اگر شروع میں کوئی چیز مل جاتی ہے اچھی کرنے کے لیے تو آج نام کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے بلکل کیونکو ٹریننگ کروانے کے لیے بھی ہمیں غیر ملک بھیجنا پڑتا ہے ریاد صاحب پہلے تو ہمیں ونڈے میچز کھلنے تین اور اس کے بعد ہے ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی کے میچز ہونے دبائی میں تو کیسا دیکھتے ہیں اس ٹور کو پھر جب ہم ٹی ٹوئنٹی کے لیے جائیں گے ایشیا کپ کھیلنے تو وہاں پر ہمارا مقابلہ بھارت سے بھی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے بڑی زبدیز دو تین تبدیلیاں کی ہیں اپنے ٹیم میں جو ہے ویرات کولی کو شامل کر لیا تو کتنا فرق پڑے گا بھارت کی جو ٹیم اسکارڈ اعلان ہوئی ہے اس میں جو ہے کولی کا ان ہونا دیکھیں کولی کا ان ہونا تو بھارت کے لیے ظاہر ہے بہت ہی اچھی بات ہے اور اس کی وجہ سے ان کی ٹیم کا پورا مورال جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور ان کی پرفارمنس پاسٹ میں آپ دیکھیں ایکسٹراد نہیں رہی یہ ضروری کے حالیہ ایک دو میچز میں ان کی پرفارمنس نہیں آئی جس کی وجہ سے ان کو ریس دیا گیا تھا اب وہ ظاہر ہے دوبارہ ٹیم میں آگئے ہیں وہ تو بڑا کی رول عدا کرتے ہیں ان کی ٹیم میں رہ گئی بات پاکستان کی نیدرلینڈ میں جو سیریز ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں جو ہے مجھے نہیں لگتا ہے سچ کوئی دیکھیں ویسے کرکٹ تو ایک گیم کا کھیل ہے اور کوئی بھی ٹیم کسی کا جی سکتی ہے اور ہمیں قطعی طور پر نیدرلینڈ کی ٹیم کو یہ کہہ کہ مطلب آسان نہیں سمجھنا چاہیے کہ یار اس کا مطلب رینکنگ میں ایسی کوئی ٹیم نہیں ہے اس کے خلاف بھی ہمیں بلکہ سنجیدگی سے کرنا چاہیے کھیلنا چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیم نیدرلینڈ کی ایسی تھی جس ٹور پہ آپ ابھی گئے ہیں وہاں پہ پہنچے ہیں میں یہاں پر اگر آپ اپنے اپکمنگ کھلالیوں کو موقع دیتے ہیں امرجنگ پلیرز کو موقع دیتے تو وہ پاکستان کے لیے ایک اچھا ثابت ہوتا دوسرے آپ کو یہ جسٹ کرنے کا موقع مل جاتا کہ ہمارے نئے کھلالیوں کی پرفارمنس کیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بولنگ کی بات ہے اور ہم نے اس سے پہلے تو شاہنشاہ آفریدی کی بات کی دی کہ وہ انجری ہے ان کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھانی اور ان کو چانس ملے گا جونئر وسیم جونئر کو تو وہ اپنی پرفارمنس دے سکتے ہیں رہ گئی دیکھیں میدرلینڈ کے خلاف تو سیریز سیدھی بات ہے جیتنا چاہیے یہ کوئی بہت بڑی ایسی چیز ہوگی جو اکاد اگر میچ آ جائیں تو وہ میرے خال سے اچھا نہیں ہوگا تو وہ مطلب یہ کہ آپ اگر وہاں پہ کامپرڈیبلی جیتیں گے اچھے دریقے سے جیتیں گے اعتماد کے ساتھ جیتیں گے تو وہ چیز آپ کو مطلب یہ کہ آپ کے جو اعتماد کا لیول ہے اس کو ہائی کرے گی گو کے ایشیا کپ میں جب آپ آئیں گے تو آپ ٹی 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 میچز کھیل رہے ہوں گے اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کی ٹیم بہت اچھی ہے لیکن تھوڑا سا ہم کو ایج حاصل ہوگا جو ہم نے دس وقتوں سے ان کو دھول چٹائی بھی آئی سی سی ورلڈ کپ میں دوبئی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے پلیس پائنٹ ہے لیکن ہمیں خود اعتمادی کا شکار نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ ہم اکثر ہو جاتے ہیں بھارت کی ٹیم کمزور نہیں ہے اس کو اسی طرح سے آپ کو باقاعدہ مطلب اس کے خلاف بہترین کھیل پیش کرنا ہوگا ایک بات ضرور ہے شہزادہ جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ٹی ٹیونٹی میں مطلب یہ کہ جو میچس ہے وہ مطلب ریکارڈ جو ہے سب سے اچھا ہے پاکستان نے تیرہ میچس کھیلے ہیں اور گیارہ جیتے ہیں یعنی دو میچس کا فرق ہے اگر آپ آسٹریلیا کو لیں تو انہوں نے سولہ میچس کھیلے ہیں تیرہ جیتے ہیں تین میچس کا فرق ہے اگر آپ بھارت کی ٹیم کو لیں تو انہوں نے اٹھائیس میچس کھیلے اور بائیس جیتے ہیں تو چھے میچس کا فرق ہے تو سب سے اچھی اس وقت جو پرفارمنس ہے لیکن سب سے اچھی پر فارمنس ہے لیکن سب سے زیادہ جو میچس آسٹریلیا اور بھارت کے وہ یورپ پر میچس ہوئے ہیں اور وہاں پر جوہ کنڈیشن دوسری ہوتی ہے جبکہ پاکستان نے جو میچس کھیلے وہ زیادہ تر جوہے ایشیا اور اور اپنے ملک کے اندر کھیلے ہیں تو اس میں تو فرق ڈیفرنٹ آیا ہے نا دیکھیں یہ تو مدب بڑا اچھا صحیح بات ہے ایو اپسولوٹی رائی ایم ویڈیو کہ ان کو وہاں پر کھیلنے کے محواقے ملتے ہیں آپ کو وہاں پر جو ایسی سی ہے اس میں ڈومینیشن ہے انگلینڈ آسٹریلیا اور انڈیا کا تو سمجھنے اب بھی انڈیا کا ایسی سی پر بڑا جمع کر رکھا بلکل دیکھنا ان کے تو ابھی جو آئی سی سی میں جو تھے پریزیڈنٹ بھی تھے وہ بھی وہی تھے اور بھی آپ دیکھیں نہیں آئی سی سی میں ڈومینیشن اس طرح کے جو آئی سی سی کا وہاں آفیس ہیں اس میں زیادہ انڈینس لوگ ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی حال میں مطلب جب ورلڈ کپ یا کوئی ہوا ہے اس کا جو لوگو بنا ہے اس میں پاکستانی پلیئرز غائب ہوتے ہیں جبکہ وہ پاکستانی پلیئرز جن کی آئی سیڈننگ پرفارمنس جو رینکنگ میں دنیا میں نمبر ون نمبر ٹو یا فرس ٹین آتے ہیں ان کی تصویریں نہیں ہوتیں پھر بعد میں ان کو یاد دلائے جاتا ہے تو اس میں تو یہ شرارت ہوتی ہے جو انڈین لوگی ہے آپ دیکھیں نا کہ انڈیا جو ہے اس نے ہمیشہ کرکٹ میں سیاست کو شامل کی ہے جبکہ پاکستان نے ہمیشہ مطلب یہ کہ کھینوں کے ذریعے محبت بڑھانے کی بات کی ہے تو وہ تو جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اسی طرح سے انڈیا کی جو آپ بات کر رہے تھے ان کو زیادہ میچز تو دیکھیں ان کا بڑا کمفرٹیبل مطلب ماحول ہے آسٹریلیا اور انگلینڈ کے ساتھ اور وہ لوگ بھی آئی سی سی میں ان کا ڈامینیشن ان کے لوگ وہاں پر موجود ہیں جب آپ پیچھے آفس میں بیٹھ کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں پاکستان کو اس لیے میچز نہیں ملتے کہ وہ مطلب آپ کا کمفرٹ لیویل نہیں ہے اس کی ویسے پاکستان کم میچز کھیلتا ہے لیکن اگر آپ ریکارڈ کی بات کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے تیرہ میں سے گیارہ میچز کھیلیں جب ٹیبل بنائے تو پاکستان تو نمبر ون ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر پڑتا ہے آسٹریلیا نمبر ٹو ہے انڈیا نمبر تین ہے تو یہ ایک چیز سائیکی ہے انسان کی یہ چیز ضرورتی ہے لیکن پاکستان کو ریلیکس نہیں کرنا چاہیے اور اپنا مطلب ہنڈیڈ پرسنٹ دینا چاہیے لیکن دیکھیں شہزادہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جہاں آپ مطلب یہ اچھی پرفارمنس دینے کی کوشش کریں گے لیکن اگر جو مطلب اس پوزیشن جو ٹیم کو سمال رہے ہیں ٹیم کو لے چلتے ہیں چار پانچ لڑکے ہیں چاہے وہ سیلیکشن کمیٹی ہو یا کرکٹ بورڈ کے لوگ ہیں اگر ان میں نیک نیتی نہیں ہوگی چاہے آپ کتنی اچھی پرفارمنس دینے کہیں نہ گئیں آپ تو مسئلہ آتا یہ چیزیں مہین نہیں رکھتی ہے مراد صاحب ہے کمیشن کراچی اقبال میمن صاحب بڑا اسپورٹس کو فوکس کرتے ہیں پھر ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اسپورٹس کے لیے جتنے اب مقابلے اسپورٹس کے ہو رہے ہیں کیونکہ ایونٹ اورگنائزر ہیں آپ تو سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ اب مزید سپورٹس اور اچھا ہوتا جائے گا میں بہت اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ اب گورنمنٹ نے اس لیول پہ کام کرنا شروع کیا خاص طرح مرتضی وحاب صاحب جو ہے ایڈمنسٹریٹر ہمارے ابی ریسنڈی کم سپورٹس کامپلیکس پہ اگر آپ آئے ہیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ کافی چیزیں امپروف ہو ہی ہیں گراؤنڈ بھی کافی اچھا ہو گیا ہے اس کے علاوہ بیڈمنٹرن کوٹ ہے ٹیبل ٹینس کوٹ ہے سومنگ پول ہے یہ وہ فسلیٹیز جو جو لیول پہ کام کرتی ہیں اور ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل تمام جو طالبات ہیں ان کے لیے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جو بھی آکر یہاں پر اس کو اویل کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں ایک حوصلہ مند بات ہے کہ گراؤنڈ بیل پہ یہ کام ہو رہا ہے تو جب اس بچوں گراؤنڈ آباد ہوں گے اور بچے کھیلنے کے لیے آئیں گے تو ان کو ایک سٹینڈر کی فسیلٹیز ملے گی ہم آپ زمانے کھیل کرتے تو زمانے میں تینی سٹینڈر کی فسیلٹیز نہیں ملتی تھی تو آج جب بچے کتنی اچھے جگہ ملے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پر فارم میں بہت فرق آئے گا میڈیا کا فوکس بہت زیادہ ہے آج کے دور میں کیونکہ اگر میڈیا کسی پیلئرز کو ہائلائٹ کرتا تو یقیناً وہ کوئی نا کوئی جو اسے جج کر رہا ہوتا ہے صاحب میڈیا کا تو بہت بڑا رول ہے میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ میڈیا زمین سے آسمان بے تارے کو اٹھا کر دیتا ہے تو میں یہی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا یہ تین کوارڈنیشن ایسی ہے کہ ہر جگہ پر آکے میں یہی کہوں گا گورنمنٹ سے آپ فسیلٹیز بنانا شروع کرتے ہیں آپ ایسے کامپیٹیشن بھی ڈیولپ کریں پلیٹ فارم پروائیڈ کریں خاص پر بچوں کے اوپر جو کہ سال و سال یاد رکھے جائیں اور بچے اس پر پارٹیسپیٹ کریں اگر سکول ٹیمز پلیٹ فارم پر آئے گی پارٹیسپیٹ کریں گی تو میں یہ یقین کریں کہ صرف کرکٹ ہی نہیں ہاکی، تھرو بال، باسکی بول جتنے گیمز ہیں ان کی اویلیوشن بھی ہوگی اور پر پر فارمنس آپ کو ٹیلنٹ ملے گا سکول لیول کی بات کریں مرآ صاحب ہے تو سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے پاسے انٹر اسکول سے ٹورنمنٹ ہوا کرتے تھے وہ بھی اب بند ہوگئے تو اس طرح بھی اب توجہ دینی چاہیے بوٹ کو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ میں پھر کہ یہ سرپرستی ہوگی بوٹ لیول کی اوپر جب کہ پروائیڈ کریں دیکھیں ٹورنمنٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ لیول کم ہوتے ہیں لیکن دوسری بڑی امپورٹن جو بات یہ ہے کہ اس ٹورنمنٹ کو پروپر طریقے سے اس کا فالو اپ کیا جائے انفرشنٹی اس ہوتا ہی ہے کہ بہت سے لیول پر جیتے ہیں سکول کے لیول سہی نہیں ہوتا جہاں پہ بہت سے اچھے لیول جو بچے واقعی ٹالنٹر ہوتے ہیں اور ایج کے برابر ہوتے وہ تو کھیلتے ہیں کس طرح اسکولوں کے اندر ورکشاپ وغیرہ منعقد کرتے ہیں تیرا اندازی کی حوالے سے جی ہاں بلکل ابھی تو ماشاءاللہ فورٹین اگست کے حوالے سے کافی جگہ پہ ہم نے سکولز اور کالیجز میں چھوٹے چھوٹے سمنار رکھیں صحیح ہے فورٹین اگست کے حوالے سے انہیں ریپیزنٹ کروایا جا رہا ہے کہ ہاں آیا آپ لوگ آئیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں اب اسی میں سے بچے جو ہمیں لگتا ہے کہ کر سکتے ہیں آگے چل سکتے ہیں انہیں پھر ہم وہاں سے پک کریں گے بلکل پک کرتے ہیں آج جہے تھارٹین اگست ہے کل فورٹین اگست ہے تو کیا میسج دیں گے قوم کو سندر سب سے پہلے چودہ اگست کے موقع پہ کیونکہ کل چودہ اگست ہے ہمارا یہ ہی کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی سٹین بنیں ویکنس کو نوٹ ڈاؤن نہ کریں کیونکہ ویکنس تو ہر انسان میں ہی ہے اچھائی کو ہم آگے لے کے جائیں گے تو ہم کامیاب قوم کہلائیں گے مرآ صاحب چند لفظ بہت بڑا دینے ہم سب کے لیے میسج میرے ہی ان نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ وہ جتنا ہو سکے سپورٹس کی طرف آئیں اور جتنا وہ صحت مند ہوں گے اتنا ہی ملک ہمارا صحت مند ہوں گے بلکل ملک صحت مند ہوں گے ریا صاحب جناب بہت بڑا دینے اور قوموں کی زندگی میں یہ دن بڑی اہمیت اور حیثیت رکھتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایک آزاد وطن میں سانس دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنایا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ہم اپنے نوجوانوں کو خاص طور سے ہی پیغام دیتے ہیں کہ وہ اپنی ترقی کے لیے اپنے ماں باپ کا نام پیدا کرنے کے لیے اپنے شہر کا اور اپنے ملک کا نام پیدا کرنے کے لیے کبھی کوئی شارٹ کرٹ استعمال نہ کریں اور کنسنٹریٹ کریں اپنی پڑھائی پر اور اس کے بعد جو ہے آپ کھیل جو ہے وہ ضرور کھیلیں شام کا وقت جو ہے کھیل میں گزاریں اور اگر آپ پڑھائی میں آگے نکلنا چاہتے ہیں ضرور پڑھائی میں آگے نکلیں اگر آپ کھیل میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں تو کھیل میں نام بنائیں اور ویسے بھی پاکستان جو ہے وہ کھیلوں کے ذریعے دنیا میں اپنا نام پیدا کر چکا ہے اور اسی طرح سے ہم اپنا سبز ہلالی پرچم دنیا میں بلند کرتے ہیں دنیا بھر میں روشن رہے ہیں سندس موبین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مراد حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے ہیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ وقت